بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب میں جو کفیل سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہونے والا ہے آپ اپنی سکرین پر اس وقت سعودی گزت کی نیوز دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں بہت ہی جلد اس کا خاتمہ ہونے والا ہے اس کی ڈیٹیل شروع کرنے والا ہوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیے دوستو آپ جیسے کہ ہیڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں سعودی گزت کے نیوز کی کہ evolution of sponsorship system is imminent report اس کا مطلب آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی جو ہے 2030 کے جو ہے ویجن کو جو ہے وہ نظر میں رکھتے ہوئے ابھی جو مال آن لائن ایکنومک نیوز پیپر ہے اس میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ law consider ہو رہا ہے کہ expatriate worker کے درمیان اور کفیل کے درمیان اس کو کفالت سسٹم کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک job contract لے کر آیا جائے گا اور job contract میں ہی سب کچھ لکھا ہوگا کہ آپ کی کیا کیا duties ہوں گی اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنا final exit خود لگوا سکتے ہیں آپ اپنے rights سارے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ اس میں job بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو freedom ہوگا بالکل یعنی کہ ازادی ہوگی کسی بھی طرح کی کہ آپ exit identity visa بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اپنے طور پر خود لگا سکیں گے اور final exit کی بھی جو ہے آپ کو وہ کفیل کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے بالکل آپ کے جو ازادی ہوگی as per the contact کہ آپ کہیں کسی اور جگہ پر job بھی move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ جن سب جانتے ہیں کہ ابھی انہوں نے جو ہے ایک green economy system شروع کیا تھا اس green economy system کے بعد ایک بہت بڑا step ہے جو ابھی شورا سے کونسل سے یہ approve ہوا تھا جو green residency system اس کے بعد یہ نیا جو ہے وہ شورا میں گیا ہے جو کہ approve ہونے والا ہے under consideration ہے بہت جلد اس میں جو ہے آپ کو news ملنے والی ہے اور کیونکہ اس میں پھر کیا ہوگا کفیل سسٹم میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ سعودی عرب آتے ہیں تو آپ کو اسی sponsor کے پاس کام کرنا پڑتا ہے اور جو کہ آپ کو ترہ ترہ کے دوسرے طریقوں سے تنگ کرتے ہیں بہت سی problem ہوتی ہے ابھی ایسا نہیں ہوگا ابھی آپ کا اور کفیل کے ایک online contact ہوگا job contact ہوگا اور وہ government سے registered ہوگا اور کوئی نیا سسٹم آئے گا اس میں کفیل کچھ بھی نہیں کر پائے گا کہ آپ کو جس طرح سے پریشان کرتے ہیں کفیل اور ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا سب government کے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور سب آپ یعنی کہ legal طریقے سے protected ہوں گے یہ بہت ہی اچھا step ہے جس کے لیے صدیوں سے جو ہے یہاں پہ انتظار کیا جا سکتا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ سات دہائیوں پہلے جو ہے یہ سسٹم لانچ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کنٹریز میں بھی یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا تھا جس میں جو ہے وہ قطر تھا امان تھا کوئیت تھا اور یہ لوگ بھی جو ہے اس کو اسی جو کفالہ سسٹم ہے اس کو فالو کر رہے تھے ان کے جو ہے کفالہ سسٹم کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے اس کا نیگٹیو اپروچ پائی جاتی تھی جو جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے فینننشل رائٹس بھی جو ہے وہ جو وہ نہیں ملتے تھے اور بہت دی پرابلمز ہو رہی تھی نیگٹیوٹی جو ہے معاشرے میں پھیل رہی تھی اس سسٹم کی وجہ سے کچھ تو ابھی گورنمنٹ بہت اچھا سٹیپ لینے جا رہی ہے اور اس طرح دوسرے کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنا لاؤ بھی جو ہے کافی طور پر امنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس سے جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ سعودی جو لیبر مارکٹ ہے اس کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور ایکسپیٹریٹ کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ جو ہے اگر کفالہ سسٹم جو یہ ہے اگر ختم ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ جیسا کہ دیکھیں اب کتنی 2030 ویجن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتی زیادہ چینجز آ رہی ہیں اور ترہ ترہ کی نیوز سننے کو مل رہی ہے ویجر ویزا ہوسٹ ویزا ہو گیا اس کے بعد ابھی یہ کفالہ سسٹم ہو گیا اس کے لئے کافی زیادہ چینجنگ آ رہی ہیں انشاءاللہ آنے والے چند سالوں کے اندر اندر آپ کو سعودی عرب بلکل چینج نظر آئے گا اور نئی نئی اپورٹونٹیز بھی نکل کی آئیں گی انشاءاللہ اور فیملی ٹیکس بھی اندر کنسیڈریشن اس طرح کی کافی چیزیں جو کہ چل رہی ہیں اور ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے اور کافی لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ پاس کا question کرتے ہیں تو بھائی لوگ آؤٹ پاس جدہ میں شروع ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور جائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ